جی شکریہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وراستی حق مانگنا مہنگا پڑ گیا اس وقت تحصیل حاصل پور اولڈ حاصل پور سے تعلق رکھنے والی خواتین پریس کلپ کے باہر سراپا احتجاج ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو وراست میں سے حصہ کون نہیں دے رہا کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کون ان پر تشہدت کرتا ہے جی کیا مسئلہ ہے جی آپ کے ساتھ سر میرا بھائی ہے وہ مجھ مارتا ہے کھوٹتا ہے میرے ماں باپ نے مجھے تھان دے یہ عدالت میں اور اس کے باوجود وہ باز میں چھیننا چاہتا ہے روز بتمیزی کرتا ہے جی میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں جی میرے میاں مجھے طلاق دے کے جا چکا ہے اس کے باوجود سر میں کہاں جاؤں انصاف مانگتی ہوں مجھے انصاف لے کے دیا جائے چھوٹے چھوٹے بچے روز آکے مارتا ہے پیٹتا ہے میرے باپ کی جگہ ہے سر میں نے اس کی جگہ میں سے تو کچھ نہیں لیا اس کی کمائی میں سے تو میں نے ایک روپیہ بھی لیا ہو تو اس مجھے پوچھے بھی میری بہن میرے کمائی کھا رہی ہے دیکھیں سر میں اپنے باپ کی جگہ میں بیٹھی ہوں باپ نے دیئے اور عدالت کے سامنے دیئے جاج نے میرے بیان لے لیئے اور میرے انصاف کر دیا ہے میرے حق میں کر دیا ہے کیس اس کے باوجود آپ بھی بتائیں میں کہاں جاؤں بچوں کا لے کے میں بیوہ خاتون ہوں بچوں کا لے کر کہاں پر جاؤں بھائی جو ہے وراست میں حصہ مانگنے کی وجہ سے ظلم اور ختم کرتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور خاتون موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے آپ کیا کہیں گے اس سوالے سے کیا نام ہے آپ کے بھائی کا محمد اسلام اس کا نام ہے ریلوے پلیس میں ہے سب انسپیکٹر ہے اپنی گنڈا گردی آکے ہر روز دکھاتا ہے والد صاحب نے ہمیں وراست میں تین مرلے سسٹر کو دیئے دو مرلے مجھے دیئے ہر روز آتا ہے کوئی نہ کبھی کوئی پلیس بلا لیتا ہے کبھی کوئی پلیس بلا لیتا ہے اس کے بعد آ کے مارتا ہے گالییں دیتا ہے بلیک میل کرتا ہے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے کہ جگہ چھوڑو یہاں سے نکلو آپ لوگ یہ میری جگہ ہے ہم نے اس کی حصے میں سے حصہ نہیں لیا اس کی کوئی وراست نہیں ہے وہ میرے باپ کی ہے ہم اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہیں تو اس لیے وہ آ کے مارتا ہے کوٹتا ہے ہر روز رات بھی اس نے بہت زیادہ مارا ہے کنڈی لگا لی ہمیں اندر نہیں جانے دیا باہر نکال دیا اس کے بعد وجود بھی پھر بھی وہ بندہ بات نہیں آیا ہر روز کوئی نہ کوئی ظاہر ہے پلیس والی ہیں پلیس والوں نے تو اس پہ ساتھ دینا ہے نا ہمارا تو انہوں نے ساتھ نہیں دینا نا کتنی جگہ بی بی وہ کتنی جگہ ہے پورے ساڑھے چھ مرلے کا پلات ہے ٹھیک ہے ابو نے میرے بھائی کو نا فرمانی کے وجہ سے آگ کر دیا تھا ٹھیک ہے وہ اب میرا باپ کو اپنی باپوں میں لا کے وہ ضعیف ہے بلیک میل کرتا ہے اس کو چھ ماں ہو گیاں کبھی اس نے باپ میرے ماں باپ کو اس نے کبھی کوئی خرچہ نہیں دیا ہم بہنے ہیں جو خود ماں باپ کی خفالت کرتے ہیں جی جی شادی شدہ اپنی پسند کی شادی کی ہے خاندانی مسئلیں ہیں یہ میرا ماما ایک کریم ہے ٹھیک ہے گھری سال اس کی وہ بیٹی ہے ایک اس کا بیٹا ہے ٹھیک ہے عمر فروق وہ بھی بہت زیادہ آتا ہے دیواریں سلانگ کے آکے میری بہن کو شتدد کرتا ہے مارتا ہے گوٹتا ہے زلیل کرتا ہے ہم یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے حق میں ہمارے دگری ہو گئی ہے عدالت نے ہمیں دے دی ہمارے باپ نے ہمیں دے دی ہے اس کے باوجود اس کا کوئی تکنی بنتا اس کے سسر کا کوئی تکنی بنتا آکے میری بہنوں کو مارنے کا ہم ساری بہنوں کو مارنے کا گھر سے نکالنے کا اس کا بیٹا ہے ہائے روی دیواریں فلانگ کے آ جاتا ہے عمر فروق اس کا نا ہے اور ایک میرا بھانجا ہے وہ کیا کہتے ہیں یاسر اس کا نام ہے بدماشیاں کرتا ہے گنڈا گردیاں کرتا ہے آکے میں تھوڑی سی دور رہتی ہوں کبھی میں آ جاتی ہوں میری بہن ایدہ چوبیس گھنٹے رہتی ہے وہ بچاری کا جینا حرام کرے رکھتے ہیں باپ کی جائداد میں ہمارا قانونی حق ہے لیکن ہمارا بھائی جو ہے وہ جائداد میں حصہ لینے کی وجہ سے ہمارے خلاف ہو گیا ہے ہمارے اوپر تشدد کرتا ہے والدین بڑے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چھے بہنوں کا اکلوتا بھائی بھائی جیسے بھی ہوں لیکن بہنوں کو بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہاں پر خون سفید ہو گیا ہے زمین کے ٹکڑے کی خاطر مکان کی خاطر بھائی اپنی بہنوں کا جانی دشمن بن گیا ہے اور یہ خواتین پریس کلاب حاصل پور کے باہر سراپا احتجاج ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ خدارہ ہمیں وراست میں سے جو ہمیں حصہ ملا ہے یا دیا گیا ہے ہمارے والدین کی جانے سے ہمارا بھائی ہم سے وہ چھیننا چاہتا ہے ہمیں تانونی طور پر تحفظ فراہم کیا جائے جی